سلمان خان انڈیا کے سب سے پاپلر سپرسٹارز میں سے ایک ہے بھائی جان کے نام سے جانے جانے والے سلمان نے فلمی کریئر میں سکسس اور فیلئر کا بہت سامنا کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان کے بارے میں 50 ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں نمبر ون سلمان خان کا اصلی نام عبدالراشد سلیم سلمان خان ہے یہ نام ان کے گرین فادر اور فادر کے نام سے انہیں تردیشنلی ملا تھا نمبر 2 سلمان خان صرف 12 تک ہی پڑے ہیں انہوں نے کاللیج بھی جوائن کیا پوری پوری کرنے سے پہلے ہی انہوں نے کاللیج چھوڑ کر فلم اندسٹری میں کام کرنے کا من بنا دیا نمبر 3 سلمان خان اپنے کریئر کی شروعات سے as a writer and director کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے 1988 میں فلم فلک میں as an assistant director کام کیا تھا پر وہ فلم باکس آفیس پر بلکل بھی نہیں چلی سلمان کی پہلی فلم بیوی ہو تو ایسی انہیں بائی چانس ہی مل گئی تھی ہوا یوں کہ سلمان کچھ پیسے کمانے کیلئے انڈسٹری میں کام ڈھونڈ رہے تھے تو جے کے بیہاری جو اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ان کے پاس ایک ینگ ایکٹر کیلئے رول تھا پر کوئی بھی اس رول کیلئے اوڈیشن دینے نہیں آیا تو سلمان جب ان سے اسسسٹن ڈائریکشن میں کام مانگنے گئے تو ڈائریکٹر نے انہیں فلم میں ایز ان ایکٹر لے لیا سلمان نے بھی ہاں کر دی کیونکہ انہیں اس رول کے لئے کچھ خاص ایکٹنگ نہیں کرنی تھی اور ان کے دو تین مہینے کی پاکٹ منی بھی نکل جاتی سلمان نے اپنا کریئر شروع کرنے کے لئے کبھی بھی اپنے فادر کے نام کا استعمال نہیں کیا بلکہ کئی پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز انہیں کہتے تھے کہ تم سب کو بتایا کرو کہ تم سلیم خان کے بیٹے ہو اس سے تمہیں جلدی کام ملے گا پر سلمان اور سلیم دونوں کو ہی یہ چیز بلکل پسند نہیں تھی سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ چھاہتے تھے کہ ان کی سکسس بھی اپنے دم پر ہو اور فیلیر بھی نمبر سکس سلمان جب ٹینیجر تھے تب سے ہی انہیں جمیں گا بہت چوک تھا اور یہ بات وہ کبھی اپنے پیرنس کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ ان کے پتا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں تھی کہ سلمان پڑھائی لکھائی چھوڑ کر بس باڈی بنانے میں لگے ہوئے ہیں جب یہ کیمپا کولا سوفٹ رنگ کا ایڈ آیا تھا تب سلمان صرف پندرہ سال کے تھے اور انہیں اس ایڈ کے لیے ساڑھے ساتھ سو روپے دیئے گئے تھے نمبر ایٹ سلمان کی بلوگ پسٹ فلم میں نے پیار کیا جس مووی کی وجہ سے سلمان راتو رات سٹار بن گئے اس فلم کی وہ پہلی چوائس نہیں تھے سورج برجاتیا نے دیپک تجوری اور پیوش مشرا کو پہلے کنسیڈریشن میں رکھا ہوا تھا پھر ایک دن ان کی ملاقات سلمان سے ہوئی اور ان کی پورٹ فولیو فوٹوز دیکھ کے وہ بہت امپریس ہوئے پر وہ چاہتے تھے کہ اس بار سلمان اپنی ایکٹنگ بھی دکھائیں تو پھر سلمان کا اوڈیشن لیا گیا اور سورج کو ان کی ایکٹنگ زیادہ امپریس نہیں کر پائی پھر لگ بھگ چار مہینے تک لیڈ ایکٹر ڈھومنے کے بعد سلمان اور کئی ایکٹرز کو دوبارہ اوڈیشن لیا گیا تب جا کر سورج کو لگا کہ ہاں سلمان کے ساتھ ہی وہ یہ پچر بنانا چاہیں گے نمبر نائن بھاگشری جنہوں نے میں نے پیار کیا میں لیڈ ایکٹرز کا رول ادا کیا تھا ان کی ملاقات پہلی بار سلمان سے پوسٹر شوٹ کے دوران ہوئی جہاں فوٹوگرافر نے سلمان کو کہا کہ آپ کو بھاگشری کو زور سے گلے لگانا ہے تو اس بات پہ سلمان گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ میں انہیں بینا پرمیشن کے ایسے نہیں پکڑ سکتا ایک بار آپ ان سے بھی پوچھ لیجے میں تب ہی پوز کروں گا جب وہ راضی ہوں گی بھاگشری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس چیز کو دیکھ کر ان کے مند میں سلمان کے لیے رسپیکٹ کافی بڑھ گئی کیونکہ ان دنوں ایکٹرزز کو زیادہ بیلیو نہیں دی جاتی تھی نمبر ٹین منیش پہل جنہوں نے میں نے پیار کیا میں ویلن کا رول کیا تھا وہ رول بھی انہیں سلمان کی ریکیمنڈیشن پر ہی ملا تھا سورج اور سلمان تھوڑے وقت میں ہی اچھے دوست بن گئے تھے کیونکہ دونوں کی ایک طرح سے یہ پہلی فلم تھی تو باتو باتو میں ایک دن سلمان نے سورج کو منیش بہل کو از ای ویلن کاسٹ کرنے کی ایروائز دی اور انہوں نے ایک ہی اوریشن کے بعد منیش کو فلم کے لیے فائنل کر لیا اور اسی فلم سے منیش کا کریئر بھی چل پڑا نمبر 11 سلمان خان کو میں نے پیار کیا کے لیے 31,000 روپیز میں سائن کیا گیا تھا اور جب فلم ہٹ ہوئی تو انہیں فلم کے لیے ٹوٹل 75,000 کی سیلری دی گئی تھی نمبر 12 جب میں نے پیار کیا سکسیسفل رہی اس کے بعد بھی سلمان کو اگلے 6 مہینے تک کوئی دھنکا کام نہیں ملا سلمان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس ٹائم پر وہ سپرسٹار بن چکے تھے پھر بھی وہ خالی بیٹھے رہتے تھے تب سلیم خان نے اپنے دوست جی پی سپی جو کی شولے کے پروڈیوسر تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ویسے ہی اناؤنس کر دیجئے کہ آپ نے سلمان کو اپنے فلم کے لیے سائن کر لیا ہے اس ڈیومر کی وجہ سے اسے اور اچھے پروڈیوسرز کے آفر آ جائیں گے نمبر 13 بازیگر فلم سب سے پہلے سلمان خان کو آفر کی گئی تھی پر وہ اس ٹیج پہ نیگیٹیو رول نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بازیگر کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر یہ فلم شاہرک خان کو ملی نمبر 14 سلمان کے سٹارڈم پانے کے بعد ان کی پہلی پبلکلی ایکسٹیپٹڈ گرل فرنڈ بنی سنگیتہ بجرانی اس وقت سنگیتہ ایک بہت ہی پاپلر موڈل ہوا کرتی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کو لگ بھگ دو سال ڈیٹ کیا سلمان نے کافی وید کرن میں کنفیس کیا کہ ان کے سنگیتہ کے ساتھ شادی کے کارڈز بھی چپ چکے تھے پر پرسنل میٹرز کی وجہ سے دونوں الگ ہو گئے اور مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سومی علی رہی تھی نمبر 15 سومی علی جو ایک پاکستانی اوریجن کی آرٹسٹ ہیں ان کو دھرمیندر 1992 میں اپنے بیٹے باوی دیول کے ساتھ رومینٹک فلم جان سے لانچ کرنے والے تھے سومی علی کو اس فلم کے لیے سائن بھی کر لیا گیا تھا پر اس سے پہلے ہی سلمان جو ان کے نئے دوست تھے انہوں نے سومی کو فلم کرنے سے منع کر دیا اور اپنے ساتھ فلم میں کاسٹ کر لیا نمبر 16 سومی علی اور سلمان کا جب افیر نیوز میں تھا تب دونوں ایک فلم میں ساتھ نظر آنے والے تھے جس کا نام تھا بلند اس فلم کی شوٹنگ 80% کمپلیٹ ہو چکی تھی پر کئی اننون ریزنز کی وجہ سے اس فلم کو پورا نہیں کیا گیا نمبر 17 جب سلمان اور اشوریا کے الگ ہونے کی نیوز آئی تو اس کو بہت سنسیشنلائزد طریقے سے دکھایا گیا پر ان میں سے ایک فیکٹ تھا جب سلمان پوری رات اشوریا کے گھر کے باہر کھڑے رہے اور چیخنے جلانے لگے سلمان نے 2002 میں ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ بات سچ تھی اور اب تو لیگلی مجھے اس سسائیٹی میں جانا allowed نہیں ہے نمبر 18 سپٹمبر 27, 2002 وہ دن تھا جب پہلی بار اشوریا نے سلمان کے خلاف پبلیکلی انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے کلیر کر دیا کہ ان کا بریک اپ ہو چکا ہے سلمان کے ساتھ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگلے دن ہی یعنی سپٹمبر 28 کو سلمان ہٹ ان رن کیس میں سسپیکٹ پائے گئے اور ان پر کلپیبل ہومی سائیڈ کا چارج بھی لگا کیونکہ انجر لوگوں میں سے ایک وقتی کی جان بھی چلی گئی تھی نمبر 19 سب نے دیکھا ہوگا کہ سلمان ایک ٹرکوائز کلر کا بریسلٹ رہنتے ہیں یہ بریسلٹ ان کے فادر نے سلمان کو 2002 میں دیا تھا جو کہ ان کے لائف اور کریئر کا بہت ہی مشکل وقت تھا سلیم نے ایک بریسلٹ اپنے لیے رکھا اور ایک سلمان کو دیا سلمان کا کہنا ہے کہ یہ بریسلٹ ان کے لیے بہت لکھی ہے نمبر 20 سب کو پتا ہے کہ تیرے نام مووی کا ہی سٹائل ایک ٹائم پہ کتنا پاپولر رہا تھا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ مووی شوٹنگ کے دوران سلمان کی پروڈیوسر سے لڑائی ہو گئی تھی اور انہوں نے گصے میں اپنے سارے بال شیو کر دیئے تھے بعد میں جب سلا ہوئی تو سلمان نے وگ کے ساتھ پوری مووی میں شوٹنگ کی نمبر 21 فلم چل میرے بھائی کی ٹائٹل سانگ کی شوٹنگ کے دوران سلمان کو نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی اور انہوں نے کافی وید کرر میں ریویل کیا کہ اس دن انہوں نے سچ میں ڈرنگ کی ہوئی تھی تب ہی ان کے ایکسپریشنز کچھ ایسے دکھے نمبر 22 سب کو پتا ہے کہ سلمان خان کو پینٹنگ کا بہت شونک ہے ان کی کئی پینٹنگ آمیر خان نے خریدی ہیں اور یہی نہیں سلمان ہی تھے جنہوں نے جے ہو کا پوسٹر بھی پینٹ کیا تھا نمبر 23 جب یشتراج پروڈکشنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک تھا ٹائگر بنائیں گے تو سب سے پہلے فلم داریکٹر کبیر خان نے کیٹرینا کو اس رول کے لیے سائن کیا تھا اور شاہرک کو لیڈ ایکٹر کے رول کے لیے اپروچ کیا گیا تھا پر شاہرک یہ فلم نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر کیٹرینا نے کبیر خان کو کہا کہ اس رول کے لیے سلمان خان کو بھی لیا جا سکتا ہے بس یہی سے ہی کبیر اور سلمان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سلمان نے کبیر کے ساتھ بجرنگی بھائی جان اور ٹیوب لائٹ میں بھی کام کیا نمبر 24 ہر سال 100 کروڑ سے بھی زیادہ انکم کمانے والے سلمان ابھی بھی بینڈرہ کے تین روم فلات میں رہتے ہیں یہ گھر ان کے فادر سلیم خان نے اپنے پیسو سے لیا تھا اور ان کا ماننا ہے کہ یہ گھر ان کے لیے بہت لکی ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے انہوں نے ایک انٹرویو میں ایموشنل ہوتے ہوئے کہا کہ جتنی سوپر ہٹ فلمز اس چھت کے نیچے میں نے اور سلمان نے دی ہیں اتنی دنیا کے کسی گھر نے نہیں دی ہوں گی اس لیے میں یہ گھر کبھی نہیں چھوڑ کے جانا چاہوں گا سلمان خان بولیوڈ کے پہلے ایکٹر ہیں جن کی چار فلموں نے تین سو کروڑ سے زیادہ کا ڈومیسٹک بزنس کیا ہے وہ چار فلمز ہیں بجرنگی بھائی جان سلطان کیک اور پریم رتن دھن پائیو 2017 فوبز میکزین کے مطابق سلمان ورلڈ کے نائنٹھ اور انڈیا کے سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ ایکٹر ہے شارو کھان کے بعد دونوں کی ارننگز میں ایک ملیون ڈالر کا فرق ہے نمبر 27 سلمان کو سوپز کلیکٹ کرنے کا بہت شونگ ہے انہیں ہربل اور انٹی آکسائیڈ سوپز اتنے پسند ہیں کہ جب بھی وہ فورن ٹریول کرتے ہیں تو اس جگہ سے سوپز ضرور خریدتے ہیں نمبر 28 سلمان کو ڈیوییٹیڈ نیسل سیپٹم ہے جس کی وجہ سے ان کی نوز 80% بلوگ رہتی ہے اسی ایشو کی وجہ سے سلمان کم سے کم رننگ سینز کرتے ہیں اور ان کی جگہ ڈوپلیکیٹ کو یوز کیا جاتا ہے نمبر 29 سلمان نے ایک دن اپنے فیورٹ گانوں کی پلی لسٹ آن لائن شیئر کی تھی انہیں پرانے گانے بہت ہی پسند ہیں چورا لیا ہے تم نے اور میرے سپنوں کی رانی ان کے all time فیورٹ سانگز ہیں نمبر 30 سبھی جانتے ہیں کہ سلمان کے پتا سلیم خان نے بہت ساری فلمز لکھی ہیں پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلمان بھی فلم رائٹر رہے ہیں اور انہوں نے چندرمکھی ویر اور باغی کی سٹوری خود لکھی ہے نمبر 31 فلم ویر گتی کی شوٹنگ میں جب سلمان ایک فائٹنگ سینج شوٹ کر رہے تھے تو اس وقت ایک سٹنٹمن جن کا نام اجاز گولام انہیں بہت زیادہ چوٹ آ گئی تھی تو سلمان انہیں خود ہسپٹل لے کے گئے اور ان کے علاج کے سارے پیسے بھی خود ہی دیئے اجاز کا کہنا ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہیں تو صرف سلمان خان کی وجہ سے ہیں ادھوائز ان کے علاج کی رقم پروڈیوسرز دینے کو تیار نہیں تھے نمبر 32 چکدے انڈیا جو ایک بلوک بسٹر فلم ہے وہ شاروک خان سے پہلے سلمان خان کو آفر کی گئی تھی ادھتی چوپڑا جو اس فلم کے پروڈیوسر تھے ان کی فرس چوائز سلمان ہی تھے پر سلمان کو مووی کا کلائمیکس پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کی بجائے ڈیویڈ دھون کی پارٹنر فلم سائن کر لی نمبر 33 زرین خان کو سلمان خان نے ویر مووی کے ساتھ لانچ کیا تھا دونوں کی ملاقات سبحاج خائی کی فلم یوبراج کے سیٹس پر ہوئی جہاں زرین سلمان سے ایزا فین ملنے آئی تھی تو سلمان نے زرین کے بارے میں انکوائیڈ کیا تو پتا چلا کہ وہ سبحاج خائی کی فلم انسٹیٹیوٹ کی سٹوڈنٹ ہیں بس اسی دن سلمان نے زرین کو آڈیشنز کے لیے ریکمینڈ کیا اور انہیں ویر میں پرنسس کا رول مل گیا نمبر 34 سلمان ہی ایک ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے بہت ساری فلمز نئی ایکٹرسز کے ساتھ کی ہیں اور ان کا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ میو کمز کو چانس ضرور دینا چاہیے کیونکہ ایک ٹائم پہ انہیں بھی کسی نے یہ چانس دیا تھا نمبر 35 بس ایکٹرسز ہی نہیں سلمان نے ایکٹرز موجیشنز ڈائریکٹرز کو بھی اسٹیپلش ہونے میں مدد کی ہے جیسے فلم ڈائریکٹرز سنجلیلا بھنسالی میوزک کمپوزر ہمیش رشمیا اور ساجد واجد سلمان کے چانس دینے سے ہی آج انڈسٹری میں جانے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کئی ایکٹرز کو اپنا کریئر لانچ یا ری لانچ کرنے میں مدد کی ہے جس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے عدتی پنچولی جن کی فلم ہیرو کے سلمان پروڈیوسر تھے اور فلم پارٹنر سپیشلی گووویندہ کے کریکٹر کو دھیان میں رکھتے ہو سلمان نے کی تھی نمبر تھڑی سکس دو ہزار تین میں ریلیز ہوئی فلم سٹمپٹ جو ربینہ ٹنڈن کی پہلی پروڈیوسٹ فلم تھی اس فلم میں انہیں ایک سپیشل اپیرنس کی ضرورت تھی جس کی بجہ سے ان کی فلم کی ہائپ کریٹ ہو جائے انہوں نے اپنے کئی کو سٹارز کو پوچھا پر سب نے منہ کر دیا پھر جب سلمان سے پوچھا تو انہوں نے بینا کوئی پیسے لیے ان کی فلم میں سپیشل اپیرنس کیا اور ایک گانہ بھی شوٹ کیا سلمان خان کی انجیو بینگ ہیومن سلمان نے اس لیے شروع کی کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چیارٹی ورک کرتے رہتے تھے پر کبھی یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ سارا پیسہ اچھی طرح سے یوز بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو سلمان کو آئیڈیا آیا کہ کیونکہ نہ خود ایک انجیو کھولے اور ساری چیارٹی اس کے تھرہو کریں بینگ ہیومن دوہزار ساتھ میں بنائی گئی تھی جس کا مین موٹیو ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن فیلڈ میں لوگوں کی مدد کرنا اب تک سلمان کی انجیو نے ساتھ سو سے بھی زیادہ ہارڈ سرجریز کا خرچہ خود اٹھایا ہے اور ان کی فلم سائننگ کا کچھ حصہ بینگ ہیومن میں جاتا ہے نمبر 38 بینگ ہیومن کے ہوتے ہوئے بھی سلمان ابھی بھی الگ سے چیلیٹی ورگ کرتے ہیں جیسے 2012 میں یوپی میں فلم شوٹنگ کے دوران انہیں پتہ لگا کہ ایسے کتے سارے لوگ ہیں جو انڈر ٹرائلز ہیں پر فائن کے پیسے نہ ہونے کے کارن انہیں جیل میں ہی رکھا جا رہا ہے تو سلمان نے ایک انجیو کو 40 لاکھ روپے ڈونیٹ کی جس کی وجہ سے 4000 انڈر ٹرائلز کو جیل سے باہر نکالا گیا سلمان کو کئی بار کرتیسائز بھی کیا گیا ہے کہ بین ہیومن ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہے اور اسے سلمان اپنی کانٹروورشل ایمیج کلین کرنا چاہتے ہیں سلمان نے اس کا جواب ایک انٹرویو میں دیا جہاں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ڈنائی نہیں کرتا پر اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں مجھے سچ میں لوگوں کی help کرنا پسند ہے باقی اس چیز کو لوگ ہی ڈیسائی کریں گے اگر انہیں فیک لگے گا تو لوگ خود ایک دن being human کو سپورٹ کرنا بند کر دیں گے نمبر 40 فلم بجرنگی بھائیجان کا کچھ حصہ ممبئی کے فلم سٹوڈیوز میں شوٹ ہوا ہے جہاں سلمان نے لگ بجرنگی بھائیجان سلمان کے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ رہی ہے پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سلمان اس مووی کی فرس چوائس نہیں تھے سب سے پہلے اس فلم کی سٹوری رجنی کان کو نیرے کی گئی تھی اور آمیر خان کو پر دونوں ہی ایکٹرز اپنی فلم پروڈیوز کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کو پروڈیوز کیا جائے یہ بات فلم کے پروڈیوز روکلین وینکٹیش نے ایک انٹرویو میں بتائی جو خود کنرد اور تمیل فلم کے بہت بڑے پروڈیوزر ہیں پھر فائنیلی یہ فلم سلمان کو آفر کی گئی اور انہوں نے سٹوری سنتے ہی فلم کو سائن کر لیا اور کو پروڈیوز کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے نمبر فورٹی ٹو دو ہزار پندرہ میں سلمان خان ایک بار فر کانٹروورسی میں فس گئے جب انہوں نے یاکوب مینن کی فانسی کو کرٹیسائز کیا انہوں نے اس کے لیے پبلکلی مافی بھی مانگی نمبر 43 سلمان کو سیٹس پہ لیٹ آنے کی آدت شروع سے ہی ہے اس چیز کی وجہ سے ہمیشہ ان کی فلم کا سکیٹیول دو پہر 12 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے پر اسی کارن کئی پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو بھی ہوتی ہیں تو اس پروڈیوسر کو ٹھیک کرنے کے لیے سلمان کے ریلیٹیو آتو لگنی ہوتری جو باڈی گارڈ فلم کی پروڈیوسر تھے انہوں نے فلم کی شوٹنگ کے دوران سب کو ایک جیسی ٹی شٹس پہنائی جس میں لکھا ہوا تھا باڈی گارڈ ٹЮب لائٹ کی پروشن کے لیے سنیل گاروور کی شور پر گئے تو انہوں نے یہ بات ایک انٹرویو میں ریویل کی کہ وہ خود ان سے بہت پیچھے ہیں اور سنیل جس طرح سے کریکٹر میں گھوس جاتے ہیں ویسا وہ کبھی خود شاید ہی کر سکتے ہیں سلمان نے سنیل کی بہت تعریف کی اور کہا کہ سنیل اصلی آرٹسٹ ہیں اور میں تو بس ایک لکی انسان ہوں جس کی فلم کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں میں ان کی جیسی ایکٹنگ کبھی بھی نہیں کر سکتا جب 2015 میں سلمان کو جود پور جیل میں انڈرول کیا رہا تھا تب فارم بیل کلنٹن بھی رہ رہ تھے ان کے سیکیورٹی ایجنس یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ سلمان کو دیکھنے کے لیے ہوتل کے بہت سارے فین اکٹھا ہو گئے تھے اسی وجہ سے بیل کلنٹن کی سی کرت سرویس کو سلمان کے اراؤون بھی رکھا گیا تھا 47 دبنگ فلم کے کلائمک سین کے دوران سلمان نے سونو سوٹ کو گلتی سے بہت زور سے پنچ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ناک ٹوٹ گئی تھی سونو نے پھر پانچ دن انجر ہوتے ہوئے بھی شوٹنگ پوری کی اور سلمان نے ان سے تہے دل سے مافی بھی مانگی نمبر 48 2017 کی ریلیز ٹیوب لائٹ جب فلوپ ہوئی تو سلمان کو بڑا لوس ہوا کیونکہ جس طرح سے ان کی فلم نے پاسٹ میں پرفورم کیا ہے یہ مانا جا رہا تھا کہ فلم دو سو کروڑ آرام سے کمائے گی اور اسی وجہ سی فلم دسٹیبیوٹرز کو بھی مہنگی بیچی گئی تھی جب ٹیوب لائٹ باپ آفیس پہ زیادہ کمال نہیں دکھا پائی تو سلمان نے خود 32 کرو روپیز اپنی طرف سے دسٹیبیوٹرز کو دیئے کہ ان کے لوسز تھوڑے کم ہو جائیں سلمان اکلوتے ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے ٹائم ٹائم فلموں پانچ منٹ کے رول سے کسی کی فلم چل جاتی ہے تو I don't mind میں اپنے دوستوں کی ہمیشہ مدد کروں گا نمبر 50 سلمان کو میں نے پیار کیا کے لیے بیسٹ ڈیبیٹنٹ اور کچھ کچھ ہوتا کے لیے بیسٹ سپورٹنگ رول کے لیے فلم پیر اوارڈ دیا گیا ہے پر ان کے تیس سال کے کریئر میں انہیں کبھی بھی بیسٹ ایکٹر کا فلم پیر نہیں ملا ہے تو چلیے that's a wrap on this video آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے لائکس اور کومنٹ کے ضرور بتائیں ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سوشل ہر اس موسیقی موسیقی موسیقی